صبح صبح راہل کی ہتیا ہو جاتی ہے پولیس اسپیکٹر کو موقع پر بلایا جاتا ہے پولیس سب سے سوال پوچھتی ہے اب رات کے لیے تین سندگ تھے ایک رسوئیہ دوسرا پتنی اور تیسرا آدمی کی بہن تو اسپیکٹر راہل تینوں سے باری باری پوچھتی ہیں کہ جس وقت قتل ہوا آپ تینوں اس وقت کیا کر رہے تھے تو رسوئیہ کہتا ہے کہ میں رات کا کھانا پکانے کی تیاری کر رہا تھا پتنی کہتی ہے کہ سر میں اس وقت اکبار پڑھ رہی تھی بہن کہتی ہے کہ میں ناستہ کھا رہی تھی اسپیکٹر راہل ان تینوں کی بات سن کر قاتل کو ترنت گرفتار کر لیتا ہے تو گائز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تینوں میں سے اسپیکٹر راہل کسے گرفتار کرتا ہے تو گائز اسپیکٹر راہل رسوئیہ کو گرفتار کرتا ہے کیونکہ ہتیا صوبہ میں ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ وہے رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہا تھا اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا تھا ایک سہر میں ڈانس کا کمپٹیشن تھا دور دور سے لوگ پارٹی سپیٹ کرنے آئے ہوئے تھے ان میں سے دو جوڑیاں بہت ہی اچھا پرفارمس کر رہی تھی وہ ہی جوڑیاں فائنل تک پہنچے تھے جو کی پہلی جوڑی تھی راہل اور پریہ اور دوسری جوڑی تھی سنیل اور پائل ان کے بیچ میں کمپٹیشن بہت تکڑا چل رہا تھا لیکن اچانک ڈانس کرتے کرتے راہل اور پریہ نیچے گر جاتے ہیں ساری ریپورٹ چیک کرنے کے بعد دوکٹر کہتے ہیں کہ ان کی موت چہر کھانی سے ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سبھی پارٹی سپیٹ نے ایک ہی فوڈ کھایا سیم پانی پیا پھر ان لوگوں کی ڈیرث کیسے ہوئی تو گائز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ راہل اور پریہ کی ڈیرث کیسے ہوئی تو گائز اگر آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہو تو سبھی پارٹی سپیٹس کو ایک گلاب کا فول دیا گیا تھا اور اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو تو راہل اور پریہ اس گلاب کے فول کو موں میں رکھ کر ڈانس کر رہے تھے جبکہ سنیل اور پائل نے وہ گلاب کا فول ہاتھ میں لیا ہوا تھا تو وہی ایک چیز ہے جس سے کی راہل اور پریہ کے سریر میں چہر پہنچ گیا اور ان کی کیتھ ہوگی